سبی کو نمشکار گوڈیوننگ نمشکار ساسٹیکال ایک کونکار ہیلو 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 آج آئیے سبی کی سبی لوگ فٹا فٹ سے ایک بچے نے کچھ لکھا تھا تھوڑا نیچے آنا تھوڑا سا نیچے کرنا بتا نہیں کیا دکھ رہا آپ لوگ لکھ لیجئے میں دیکھ لیتا ہوں ابھی کوئی بک نہیں لینی ہے باقی آپ اگر اپنا پیسہ خراب کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی بک لے سکتے ہیں میں آپ کو روک نہیں پاؤں گا ابھی اپنا پیسہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سمیں نہیں ہے میرا بک میٹر تیار ہو چکا ہے راجی آپ کو بھی پرانوم چلیے 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 آپ نیوزویپ پر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ اگر کہتے ہیں نیوزویپ پر پڑھنا کتنا ضروری ہے I cannot explain کیا ایمپورٹنٹ ہے جی وی نوز صاحب نیا ٹوپک ابھی میں شروع کر رہا ہوں میں شروع آتی دو چار منٹ آپ لوگوں کے لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دکھ سکھی باتیں میں سمجھ سکتا ہوں جی جناب آج 17 ستمبر 2019 ہے اور سمیں آٹھ بچ کر 35 منٹ ہو چکے ہیں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں سٹینڈو گریفر کا نوٹیفیکشن آ گیا ہے پار لگا دیجئے گا بلکل لگیں گے بھائی سارے ویپر پار ہو جائیں گے تینک یو نیا ٹوپک ابھی ہم شروع کر رہے ہیں حریوم صاحب کہہ رہے ہیں پہلا بیچ 14.99 میں شروع ہوا تھا اب 1199 میں شروع ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا اور ویٹ کر لو بیٹا اس کے بعد اگلا اسی بیچ کی فیس بڑھ جائے گی میرے کسی بھی بیچ کے اندر limited seats ہوتی ہیں اور limited seats ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی seats available اس کے coding ایک ریشو تیار کیا جاتا ہے leave that issue آج تک ہم بہت سارے teacher سے پڑے ہیں لیکن آپ کا بات کچھ اور ہے thank you so much حریوم صاحب یوں comparison کرتے رہو گے تو ایک دن گھس جاؤ گے کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں میں نے جب iPhone خریدا تھا تو iPhone 1,9,000 روپے کا تھا آج وہی iPhone 72,000 کا available ہے اب اگر میں Apple کے پاس جا کر license کو لے کر complaint کروں کہ میں نے جب خریدا تو اتنے کا آج یہ اتنے کا ہے تو وہ لوگ میرے اوپر ہی ہسیں گے ٹھیک ہے CPO کو تو ہم cover کریں گے don't worry چلیے 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 بہت اچھی بات آپ لوگوں نے کہی thank you so much ladies and gentlemen comments والے section کو روکیں ہم اپنی باتچیت شروع کرنا چاہیں گے اور چلیے ایک باتچیت ہم لوگ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی کلاس تک ہم لوگوں نے تھوڑا سا vocabulary session پر کام کر لیتے ہیں پچھلی کلاس تک ہم لوگوں نے جو vocabulary کی بات کی تھی ladies and gentlemen پچھلی کلاس تک جو ہم لوگوں نے vocabulary کی بات کی تھی اس میں idioms کا ذکر ہم نے لیا تھا blue color سے تھوڑا سا میں شروعاتی ذکر آپ کا vocabulary سے لینا شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کا ایک نئے topic سے آپ کو ملانا چاہوں گا تو دھیرے دھیرے چیزوں کو ہم لوگ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے میں ایک سیکنڈ رکھنا چاہوں گا بچو آپ لوگوں کے section پر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے الگ الگ sheets provided ہیں ہاں جی دوستوں آپ لوگوں کو sheet provided ہے sheet number 3 ٹھیک ہے بچو sheet number 3 کو ذرا نکال لیجئے اور sheet number 3 کے میں meaning آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا اور اس بات کو دھیرے دھیرے آگے ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بچو پہلے ہم لوگ کچھ idioms کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ idioms وہ idioms ہیں جو colorless ہیں fine sheet number 3 کو نکال لیجئے گا اور colorless کچھ ایک sheets کو idioms کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم کہنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارے سامنے لکھا ہے یہ دوستو ہم لوگ sheet کا discussion لے کر چلنے ہیں number 3 پر fine اور idiom ہے یہ وہ جو based ہیں colorless attitude پر اب ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سمجھنے کی کام کرتے ہیں پھر چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے سب سے پہلے لکھا ہمارے سامنے to be colorless اگر colorless کی ہم بات کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہوا a person who is boring وہ انسان جس انسان کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی بھئیہ ایسے انسان کو ہم boring کہتے ہیں ایسے انسان کی life میں کوئی excitement نہیں ہوتا fine ایک دوسری بات آتے ہیں جسے اگر ہم کہنے کی کوشش کریں تو off color آپ کے سامنے لکھا ہے تو off color کا مطلب ہم اگر کہنے کی کوشش کریں a person who is ill ٹھیک ہے جی ایک بیمار انسان کے لیے ہم اس چھوٹے سے idiom کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی off color کا مطلب ہوا کوئی انسان اگر اچھا محسوس نہیں کر رہا ہو یا پھر ایک انسان جو بیمار محسوس کر رہا ہے fine دیکھو بچوں دھیان سے سن لیجی میں idiom تو آپ کے سامنے بول ہی رہا ہوں آپ کے سامنے ان کے meaning لکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو ان meaning کو لکھ لیجیے گا آپ کے پاس آپ کی sheets uploaded ہیں ٹھیک ہے آپ live class کے سائیڈ میں notes والے section کو دیکھیں گے اس پر آپ کی sheets available ہیں تو آپ ان کو گھر پر بھی آرام سے دھیک ڈھنگ سے manage کر سکتے ہیں ابھی فیلال meaning کو سن لیں اور سمجھ لیں پہلے idiom کا ہم لوگوں کے لکھا ہوا نظر آیا to be colorless اس کا مطلب جب کوئی انسان boring ہوتا ہے اس کی life میں excitement نہیں آپ نے کہا off color اس off color کا مطلب سمجھ آتا ہے ایک انسان جو کی بیمار ہے fine number 3 پر ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں to give your land color to اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے to make a story یا پھر something believable ایک ایسی چیز یا ایک ایسی بات ایک ایسی کہانی جس کو آپ believable بناتے ہیں جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں جس پر آپ trust کر سکیں اس بات کو ہم لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی کہانی جس پر آپ trust کر سکتے ہیں so you give colors to it fine جیسے ابھی ایک نئی فلم کا launch ہوا ہے نئی فلم کا ایک launch ہوا ہے شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور جو نیا launch ہے اس فلم کا نام ہے شاید نریندر مودی صاحب کے لیے ایک فلم تیار کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور نام اپنے آپ آپ سوچنے کی کوشش کرنا اور سنجے لیلا بھنسالی پروڈکشنز اس کو پریڈیوز کر رہا ہے اور بہت اچھی فلم کی امید ہے اور وہ آپ لوگوں نے اس فلم کے اندر colors دیے گئے ہیں next we have sail under false colors اگر ہم کہنے کی کوشش کریں تو یہ ہو گیا ہمارے سامنے fourth اور اس کا مطلب ہوتا to pretend یا to show off آپ جو ہے نہیں وہ دکھانے کی کوشش کریں اسے ہم لوگ کہتے ہیں idiom آپ کے سامنے آیا sail under false colors دیکھو بچوں ہم نے ناؤن کے دوران سمجھا تھا colors کا مطلب flag ہوتا ہے آیا نا اور flag اگر جس دیش کے آپ ہیں اس دیش کا آپ flag use نہ کریں تو definitely آپ pretend کر رہے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں بہانہ کر رہے ہیں ایک اگلی category سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اگلا شب لکھا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں بچوں local color کیا لکھا دیکھو دھیان سے local color local color کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو local color کا مطلب ہم کہنے کی کوشش کرتے ہیں traditional features traditional features ٹھیک ہے نا جی traditional features کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک ایسی quality جو ہر جگہ پر پائی جاتی ہے ایک ایسی quality جو ہر جگہ پائی جاتی ہے ایک ایسی چیز جو ہر جگہ commonly پائی جاتی ہے جیسے بھارت میں ہندو دھرم میں جتنے بھی تیوہار ہیں بھارت میں جتنے بھی ہندو دھرم کے تیوہار ہیں ہر ایک تیوہار کے اندر رنگ ضرور ملتے ہیں colors ٹھیک ہے انہی کو ہم local color کہہ سکتے ہیں بھارت کے جتنے بھی تیوہار ہیں ہر ایک تیوہار کتنے بھی تیوہار ہیں بھارت میں ہر ایک تیوہار کے اندر سنگیت ضرور ملتا ہے یہ local color of Indian festival کہلاتا ہے traditional feature ہے اگلی category آتی ہے highly colored report بچوں ایسے ہم کہتے ہیں highly colored report highly colored report کا مطلب کیا ہوا اس کے اگر meaning کو ہم سمجھیں تو an exaggerated view point کسی چیز کو دیکھنے کے لیے exaggerated exaggerated کو ہم ہندی میں کہتے ہیں آتی شوکتی جب آپ کسی چیز کے لیے بڑھا چڑھا کر کسی چیز کا ورنن کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں highly colored report کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر آپ جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ہوا آپ کے سامنے highly colored ٹھیک ہے highly colored آپ کے سامنے ہوا number seven پر ہمارے سامنے ایک شب آیا ہے بچو جسے ہم کہتے ہیں see someone's true colors اس کا مطلب کیا ہوا to understand one's real behavior ایک انسان کے اصلی ویوہار کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسان کے اصلی ویوہار کو جب سمجھنے کہ آپ کوشش کرتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں to understand one's real behavior یعنی اس کے لئے ہم نے کہا to see someone's true colors اگلے پوائنٹ پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ see colors of someone's money اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے means to find that someone has much money جب ہم یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں to see the color of someone's money fine تو اسی کے ٹھیک آگے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بڑا پیارا ہے idiom بار بار پیپر آپ لوگوں سے پوچھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بچو chase rainbows اچھا میں اگر آپ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کروں بھائی ساہم اگر ہم آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ rainbow ہے کہ بار جب بھی ہوتی ہے تو بار ہونے کے بعد آپ کو آسمان میں rainbow نظر آتا ہے اگر میں پوچھو rainbow ہے کہ rainbow کوئی physical attribute تو ہے نہیں اگر rainbow کو آپ ڈھونڈنے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو rainbow اپنے آپ میں کوئی چگہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے rainbow تو چھوٹا سا reflection کی وجہ سے چھوٹی water droplets سے بنتا ہے اگر آپ اس کے لئے دوڑ لگاتے اسے پکڑنے کی کوشش کرو تو تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے اس انسان کا اس لی ویوہار to reveal one's real character یا nature کس انسان کا جو واسط ویوہار ہے واسط پریچے ہے اس کا اس لیت جو ہے وہ لوگوں کے سمکش لے کر آنا اسے دیکھنا سمجھ نا محسوس کرنا اگلی بات آتی ہے with flying colors colors کا مطلب ہم لوگوں نے سمجھ آوی تھوڑی دیر پہلے colors کا مطلب ہوتا ہے flags جو جھنڈ ہے اب جو جھنڈ لہرانے کی بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا excellent result excellent result excellent result ٹھیک ہے بچو آجو ایک number 12 پر لکھا died in the wool کیا لکھا بچو died in the wool ٹھیک ہے نا جی died in the wool کا مطلب ہم سمجھ میں آتا ہے something that is permanent something that is permanent جو چیز اپنے آپ میں permanent ہے اس چیز کا ذکر کرنا اسے ہم کہتے ہیں died in the wool ٹھیک ہے died in the wool اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو permanent ہے جو اپنی basic nature basic qualities کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا number 13 پر آئیں جیسے ہم کہتے ہیں to paint in bright dark colors پھر سے بولنا بچو to paint in bright or dark colors اس کا مطلب کیا ہوا to explain in a flattering manner flattering کو اگر ہم ہندی میں کہیں تو flattering کا مطلب ہوتا ہے چاپلوسی کرنا جب آپ کسی کی چاپلوسی کرتے ہو جب آپ کسی کے لیے بڑا چڑھا کر باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہو جب آپ بڑا چڑھا کر کسی کے لیے باتیں کرنا چاہتے ہو آپ تو اسی کو ہم کہنے کی کوشش کرتے idioms میں to paint in bright colors بچوں 14 ہے ہمارے سامنے یہ سبھی چھوٹے idioms اور ان سبھی کے idioms کا ذکر color سے related ہے فٹا فٹ سے ایک بار میں رک رہا ہوں ان چیزوں کو ایک بار دیکھ لیں بڑے دھان سے بس پڑھ کر revise کر لیں ٹھیک ہے میں اس کے بعد کہانے کو لے کر چل نا چاہوں گا آپ کے اگلے ٹاپک کے ساتھ چل دوستو سمیہ بچانے کا کام کرتے ہیں اور یہاں تک کی بات تو ہمارے idiom کی sheet ہے ٹھیک بچوں اب میری پوری کوشش رہے گی ہر دن پہلے یا ٹوپ کے بعد جو بھی آپ لوگوں کو provided sheets material ہیں اس کا میں discussion لے لوں گا ٹھیک ہے بچوں آپ لوگوں کا career will کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس گروپ کے اندر میں ہر دن practice material آپ لوگوں کے لئے vocabulary sheets ڈالتا رہوں گا ہمارے بیچ ایک مرخانند ہے اور وہ مرخانند کہتا ہے کہ سر ان کے answers کہاں سے ملیں گے بیٹے answers کے لئے آپ محنت کرنا سیکھو گے یا نہیں بڑے دھیان سے سوچ کر بتاؤ آپ ان کے answers پر خود محنت کرنے کی کوشش کرو ان کے answers کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو میری بار سمجھ ہو چار شام کو پھر کھاتے ہو چار روٹی میں اکھٹی بارہ روٹی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کھا لوگے مرخو والی بات کر رہے دھیرے دھیرے کنٹینٹ آپ کو ملتا جارہا آپ اسے absorb کرنا شروع کرو اگر طریقہ غلط ہوتا تو میں اپنا ہی نہیں طریقہ اگر صحیح ہے تو definitely میں اس کو coding چل رہا ہوں خیر آپ سمجھدار بچے ہیں چلیے سمجھ بچانے کا کام کرتے ہیں اور بات ایک اگلے level پر لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب ہمارا ایک پیارا سا discussion شروع ہوتا ہے ایک نئی topic سے related اور اسے ہم کہتے ہیں adjective کیا کہتے ہیں adjective چلیے دوستو اپنی مات کو ہم شروع کرنا چاہیں گے اور یہ بات چیت ہماری شروع ہوگی adjective کے ساتھ adjective ہم لوگ نے اس کی ایک ایسا شبد جو کسی بھی ناؤن یا پرناؤن کی قوالیٹی بتاتا ہے بچے آپ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کون سی بک کو فولو کریں میری بک اپنی تیار ہو چکی ہے میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے نام بتانا ابھی شاستروں کے خلاف ہے پر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری جو بک ہے اس کا نام ہے the english acumen ویسے میرے لکھے ویسے بہت سارے titles اور بھی available ہیں مارکٹ میں پر جو content اب میں آپ لوگوں کے لیے یہاں تیار کر چکا ہوں کہ basically میری اپنی thesis research ہے اور اس کے اندر آپ کو more than 10,000 questions ملیں گے ٹھیک ہے اور ہر ایک question کا detailed explanation آپ ملے گا vocabulary کی دنیا بھر کی آپ کو اس کے اندر چیزیں ملیں گی اور ان کے اندر بھی آپ بہت اچھے level کی practice کر سکتے ہیں فائن تو میں بک میں آپ لوگوں کے لئے تیار کی ہے اور بہت جلدی میں اس بک کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے آپ پریشان نہ ہو آپ کے پاس اگر زیادہ efforts ہیں time ہے پیسہ ہے تو بے شک کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہر ایک بک اب outdated ہے میری نظروں میں ورنہ مجھے شاید آپ کے لئے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی خیر میں بات کرنی شروع کروں گا اگلی بات چیت کو لکھ ایجیکٹیو کی ڈیفنیشن بچوں ذرا پڑھ کر سنانا دیکھو بچوں میری اپروچ میں تھوڑا سا میں بدلاؤ لانا چاہ میں پورے بورڈ پر لکھ کر ہٹ جاؤ گا آپ کو اس چیز کو دھیان سے پڑھ نا ہے لکھ نے کا کام نہیں کرنا ladies and gentlemen آپ اس کو دھیان سے پڑھیں اپنے answers دماغ میں تیار کریں comment section پر آپ اپنا time waste کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی داپتی نہیں ہے اور اگر آپ اس lecture کو live class کی طرح سے سمجھ نا چاہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا خیر adjective کی definition ہم نے تیار کی ساتھ ساتھ بولنے کی کوشش کریں a word which qualifies a noun or a pronoun چلو ایک چھوٹی سی باتشیت کو سمجھنے کا کام کرتے ہیں کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے میں کچھ ایک sentences آپ لوگ کے سامنے لکھ رہا ہوں ان لکھے sentences کو تھوڑا دھیان سے آپ لوگ دیکھیں سمجھ نے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بچو اور اس کے بعد میں کہانی سمجھانا شروع کچھ sentences میں لکھ رہا ہوں پلیز ان sentences کو لکھے نہیں صرف دیکھیں اور دماغ لگائیں ان لکھے sentences کے اندر آپ کو شبد پہچاننے میں آئے آپ ان شبدوں کو پہچاننے کی کوشش کرنا موسیقی ترجمة نانسي قنقر 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 اجیکٹی ہوا ٹھیک ہے بچو اگلے سوال پر میں کام کرنا چاہوں تو ہو سے آنسر مجھے ملا ناؤن جواب آپ نے دیا شرٹ یہاں پر تیار ہوا ہمارے سامنے اجیکٹیو اگر میں بات کرنا چاہوں اپنے آپ میں ایک پرو ناؤن ہے شی از ارے وہ کیسی ہے آپ نے کہا سر بیٹیفل ہے یعنی کہ شی کی کوالیٹی بتانے والا یہ شبد اپنے آپ میں اجیکٹیو ہوا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بچے یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر اس ایک ہی ضرورت نہیں ہے چلو کوئی نہیں آپ کے سوچنے پر کیا فرق پڑتا ہے ایک سینٹینس پر اگر میں کام کرنا چاہوں who knows the good people آپ نے جواب دیا موہن موہن knows whom جو جواب آپ لوگوں نے تیار کیا people یعنی کہ یہ بھی آپ کی طرف سے ہوا what kind of people good یعنی کہ یہ ہوا ہمارے سامنے اجیکٹیو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ اس ایک ہی شید یہاں ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ جیسا سوچ رہے ہیں میں وہ سن رہا ہوں اور جو لوگ ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی disturb رہیں گے پہلی بات جو لوگ ساتھ ساتھ کمنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑے disturb ہونے والے ہیں میرے کو آپ کے کمنٹ سے نہیں بچوں میرے کو آپ کے دماغ میں ایک ہی stroke میں چیزیں اتارنی ہیں جتنا concentrated attitude سے پڑھوگے اتنا آپ کا فائدہ ہے اس اے کو لے کر میرے دماغ میں سنکٹ آ رہا ہے کوئی بات نہیں what is interesting what کا answer دی آپ نے movie میں اگر کہتا ہوں the movie ارے بھائی movie کیسی تھی آپ نے کہا interesting یعنی کہ یہ ہوا adjective اس n کی ہمیں ضرورت شاید لگ رہا ہے نہیں ہے مجھے ان لکھے ہوئے sentences میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس a کا ہونا یا نہ ہونا اس پر ایک نیا سوال اٹھتا جا رہا ہے کہانی کو بڑے دھیان سے سنیں اور سمجھنے کا کام کریں ہمارے سامنے لکھے ہوئے sentence کے اندر اگر ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو کسی بھی لکھے sentence کے اندر basically دو functions کرتا ہے کوئی بھی adjective ایک بار پھر دھیان سے سمجھیں کسی بھی لکھے ہوئے sentence کے اندر basically دو طرح کے functions adjective perform کرتا ہے وہ دو functions کون سے ہیں دھیان سے سنیں پہلے function کیا اگر میں نام لکھنا چاہوں تو دوستو پہلے function کا نام ہوا attributive نام صرف دھیان سے بولنے کی کوشش کرنا attributive میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا دھیان سے دیکھوگے سنوگے اور میرے ساتھ ساتھ بولنے کی کوشش کروگے اتنا pick up ہوگا ورنہ ایک جگہ بھی آپ کی attention ہٹ گئی آپ کی کہانی اُلج جائے گی اور آپ کی کہانی آج ایک بچے نے بہت اچھی بات کہی دھی کہ میں ویڈیوز میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ نہیں آیا میری بات سمجھ میں ویڈیوز میں ڈھونڈتا رہتا ہوں مجھے کیا سمجھ نہیں آیا وہ بچہ حقیقت میں ڈسٹرپ ہے کیوں کیونکہ بھائی صاحب آپ ویڈیو کو بار بار دیکھنے کی کوشش جتنی بار کروگے ہو سکتا آپ کے پاس اتنا سمیہ ہے لیکن جس انسان نے ویڈیو کو لائیو جس انسان نے ویڈیو کو لائیو انجوئ کیا ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا میں آپ کو اسے دوسرے طریقے سے سمجھ ہوں آپ کبھی کرکٹ دیکھنے جاؤ تو جو کرکٹ میچ آپ نے لائیو دیکھا ہے اس کا مزہ ہی لائیو سیشن صرف دیکھو سنو اور آنند لو آپ کا دھیان میری ہر ایک بات پر جتنا ہوگا میں اتنی ہی کوشش لگا کر آپ دماغ میں ہر ایک چیز کو سیٹ کرتا جاؤ میری بات سمجھ جائیں پاکی مرضی آپ کیا بہت بڑے انچان ہے کسی بھی لکھے سینٹنس میں adjective دو function perform کرتا ہے ایک ہوا ہمارے سامنے attribute function attribute کی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو attribute function سمجھ آتا ہے جب ہم کسی بھی adjective کا use کرتے ہیں noun سے ٹھیک پہلے اگر noun سے ٹھیک پہلے ہم adjective کا use کرتے ہیں تو noun ہم لوگوں نے اس سے پہلے noun کو سمجھا تو noun اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتا ہے کیسے noun میں ہم نے سب سے پہلے سمجھنے کا کام کیا singular countable noun اگر singular countable noun سے ٹھیک پہلے میں use کرنا چاہوں adjective تو یہ بنتا ہے attributive adjective کیا بنتا ہے attributive adjective singular countable noun ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس سے پہلے article a یا n کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے بچھو اب اگر ہم بات کرنا چاہیں اسی کے ٹھیک opposite plural countable noun جیسے ہم اس سے ٹھیک پہلے a یا n کا use نہیں کرتے اب تیسری category آتی uncountable noun جب uncountable noun سے ٹھیک پہلے ہم adjective use کرتے ہیں تو uncountable تو count category میں رہا ہی نہیں اس لئے اس سے بھی پہلے ہم article a n کا use نہیں کرتے a n کا use نہیں کرتے تو لئے جو student answer دے رہا ہمیں singular countable noun سے ٹھیک پہلے آیا adjective کون سا function ہوا attributive function singular countable noun ہونے کی وجہ سے ہی اس n پر ہمیں آپ پتی نہیں ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے question number 2 کی میں بات کرنا چاہوں لکھا ہے راکھی wears what what کا answer ہم نے دیا shirt سے shirt basically singular countable noun ہوا سی ٹھیک پہلے آیا یہ adjective کون سا function ہوا attributive function تو بھئیہ singular countable noun ہونے کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کو یہاں use کرنا چاہیے تھا article a ہم نے اسے use نہیں کیا شاید ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کی judge رہا ہے تو لگا دو نہیں تو ہٹا دو سرکار اس گستا کی سزا پیپر میں آپ کا غلط answer بتاتی ہے دیان رکھیں دڑے دھیان سے سنیں اس question کو تھوڑی دیل میں discuss کرتے ہیں آگے آجو لکھا ہے موہن knows whom people شاید ہمیں یاد آ رہا ہے نہ ناؤن کے دوران ہم لوگو نے ناؤن کے دوران ہم لوگو نے پانچ پی کا ذکر کیا تھا پانچ تارہ ٹھیک کے ہوتے بیک تارہ یعنی تیرا سارہ پانچ تھے بھائی ساب وہ پی بولنا میرے ساتھ پولیس بول لینے رہو پولیس پبلک پیپل پیسنٹری پولٹری پلورل تھے یہ شرط شاید ہم لوگوں کو یاد ہے اب اگر میں دھیان سے دیکھ نا چاہوں تو یہ ہوا plural countable noun سے ٹھیک پہلے آیا یہ adjective اپنے آپ میں کون سا function ہوا attributive function ٹھیک ہے اب اگر attributive plural countable noun سے بات چل رہی ہے تو ہمیں اس ایک ہی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اگلے sentence کا ذکر کروں گا میں تھوڑی دیر بعد آؤ پہلے آگے بڑھتے ہیں لکھے وی sentence پر کام میں کرنا چاہوں گا there is what what کا answer مجھے دیا traffic نے traffic اپنے ایک uncountable noun ہوا if I say what kind of traffic آپ نے کہا huge یعنی یہ یہ جو شبد ہے adjective ہوا attributive adjective اگر uncountable noun ہمارے سامنے آیا سے پہلے attributive adjective تو uncountable کی وجہ سے اس ایک ہمیں ضرورت نہیں تھی بولو ہاں next question پر کام کرتے ہیں لکھا ہے he has what جناب لکھا ہوا یہ work uncountable noun what kind of work urgent noun سے پہلے آیا ہوا adjective اسے بناتا ہے attributive adjective کوئی دکھت نہیں uncountable noun ہونے کی وجہ سے ہمیں اس n کی ضرورت نہیں ہے next sentence پر میں کام کرتا ہوں rohan knows whom آپ کا جواب ہوا actor singular countable noun what kind of actor popular یعنی کہ ہوا adjective اب میرے دوستو اس singular countable noun سے پہلے adjective کا use ہوا کون سا function attributive تو singular countable noun ہونے کی ہی وجہ سے ہم نے آگے کیا use کیا article a clear ہو گئی بات یہ function ہمارا کہلاتا ہے attributive function اب یہاں سے میں آپ کو دوسرے function پر لے کر چلنا چاہوں گا observe کی جیگا کہانی کیا ہے دوسرے function کا نام ہم کہنے کی کوشش کریں تو دوسرے function کا نام ہوا بچو predicative function بڑے دھیان سے سنیں اور سمجھیں دوسرے function کا نام میں نے آپ کو بتایا predicative function predicative کو دھیان سے ہم سمجھ نہ چاہیں تو predicative شب بنا ہے predicate سے میں پھر کہہ رہا ہوں لکھ لیتا ہوں تاکہ جلدی ہی چیزیں یاد رہ جائیں predicative شب بنا ہے predicate سے اب کسی بھی لکھے sentence میں اگر میں predicate ڈھونوں تو وہ طریقہ کیا ہے observe کیجے گا معلوم میں آپ کے سامنے ایک sentence لکھتا ہوں میں نے کہا I ate an apple observe کیجے گا sentence لکھ آپ کے سامنے I ate an apple اب اگر اس لکھے وے sentence میں میں subject کو ہٹا دوں کس کو ہٹا رہا ہوں subject کو اگر یہاں سے ہٹا دوں لکھے وے اس sentence میں اگر مان لیجی میں subject کو ہٹا دوں تو جو بھی یہ حصہ بچ گیا یہ بچا ہوا حصہ ہی predicate کہلاتا ہے subject ہٹا کر sentence میں جو بھی بچ گیا وہ predicate ہے predicate کو اگر میں حصوں میں باتنے کا کام کرتا ہوں تو predicate میں لکھا ہے ایک ورف اور ورف کے ٹھیک وار آگے جو بھی لکھا ہے وہ بسیقل کیا لکھا ہے object کیا لکھا ہے object اب اگر ہمارے سامنے لکھے sentence میں object کی جگہ ہے اب ہمارے سامنے لکھے sentence میں اگر object کی جگہ یعنی کہ ورف کے ٹھیک بات object نہ لکھا ہو object کی جگہ صرف اور صرف کیا لکھا ہوا ملے adjective تو اسے ہم کہتے ہیں predicative adjective الٹا سوچنے پر یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر اس adjective کے بعد noun لکھا ہوتا تو یہ attribute بنتا ارے بھئی ہاں نا اب جب noun ہی نہیں ہے تو noun اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے article a n کا ذکر بھی useless ہوا question پر واپس آجیں لکھا ہے she is beautiful کئی بچوں نے سوچا ہوگا کہ سر یہاں پر آپ ایک کام کرو girl لکھ دو basically آپ girl کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے girl اپنے آپ میں singular countable noun ہوا singular countable noun سے پہلے adjective attribute بن جاتا اور اسی کی وجہ سے شاید ہم لوگ کس کو ٹھیک مان رہے تھے article ایک ہو لیکن اگر دھیان سے ہم سمجھیں تو اس لکھے وے sentence میں کہیں girl کا ذکر ہے ہی نہیں اب اگر girl کا ذکر نہیں ہے تو اس article کی بھی ہمیں آرام سے کریں کھیل سمجھ نے کا ہے مجھ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑھ رہے ہیں باقی جو لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں تو کچھ کہنے نہیں پائیں گے چلی دوستو تھوڑی سی بارچیت کو دھیان سے سمجھ نے کا کام کرتے جو آپ لوگ نے بھی تک لکھا اس بات کو میرے ساتھ ریوائز کر لیں پلیز پھر سے ریکویس کر رہا آپ لوگ لکھنے میں ٹائم نس نہ کریں چیزوں کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور سمجھ نے کی کوشش کریں لکھنے کا کام آرام سے کریں وہ آپ کی second opinion ہوگا لکھے sentence کے کہانی کو سمجھنے کے لئے adjective اگر مالو دوستو اس لکھے اس لکھے adjective کے بعد یہ noun نہیں ہے تو noun کی وجہ سے article آ رہا تھا یہ article کی ضرورت نہیں تو یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے predicative نام سے ٹھیک ہے بچو تو predicative function ہوا جب ہم کسی بھی verb کے بار صرف اور صرف use کرنے کا کام adjective کی کہانی کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے سر ذرا اسے چینج کرائیں گے adjective کی کہانی کو دہان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو adjective کے types سب سے پہلے ہم سے سوالوں میں پوچھے جاتے ہیں adjective جتنے type کے ہوئے اسی سے تین طرح کے سوال آتے ہیں اور پہلی طرح کے سوال پر میں کام کرنا شروع کروں گا بڑے دھیان سے دیکھیں سنیں سمجھیں لکھنے کی فرصت آرام سے لگائیں ٹھیک ہے میرے دوستوں بیچ میں میں آپ لوگوں کو دو چار منٹ دوں گا آپ کی کمنٹ سنوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سنوں گا پلیز ابھی کمنٹ پر دھیان نہ دیں جب ہم adjective کی بات کرتے ہیں تو adjective کے types کئی طرح کی بات کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے proper adjective کا دوستو اگر proper adjective کی ہم بات کرتے ہیں تو proper adjective اسی کے لئے ایسا adjective ہوا جس سے ہم derive کرتے ہیں derived from a proper noun ہم proper adjective کی اگر بات کریں تو proper adjective کو ہم derive کرتے ہیں proper noun سے چلو اس کہانی کو سمجھ نے کے لئے چھوٹی سی list بناتا ہوں جلدی کہانی سمجھ آئے گی اسے مالی جی ہم لوگ نے اپنے دیش کا نام لکھا انڈیا تو اس سے proper adjective تیار ہوا انڈیا تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں یہ ہوا آپ کا proper noun اور یہ ہم نے derive کیا proper adjective چلو تھوڑا سا پڑوس میں گھوم کے آتے ہیں چائنہ سے ہم پڑوس میں آج بھائی صاحب لکھا ہے ہمارے سامنے Germany میں ایک نام لکھا German fine اچھا اگر میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں IIT سے تیار کیا IIT ان ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے شبد ہے ہمارے سامنے fine یہ سارے کے سارے proper adjectives بنائے جا سکتے میں آپ کو تھوڑے سوال پر لے چلنا چاہوں گا جن سوالوں سے کہانیاں ہمارے examination میں دی جاتی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ choices لکھ میں نے آپ کے سامنے ان choices کے لئے لکھا اور ان کا چھوٹا سامنے شبد آگے جوڑ دیتا ہوں culture ٹھیک ہے بچوں ایسے ہی سوال اور بھی تیار کر دیتا ہوں چلی دوستو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا جلدی سے دھیان سے سنیں اور سمجھنے کا کام کریں لکھی بھی ان ساری بات چیت کو دھیان سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ان میں سے کون سا شب آپ کے حساب سے صحیح ہے میں آپ کے سامنے apostrophe لگ لگ آگے culture لکھا یہ possession بتانے کا کام ہوا سب سے پہلی بات چیت کو اگر میں دھیان سے دیکھ نا چاہوں کیا یہ کہا جانا ٹھیک ہے انڈیا culture شاید آپ لوگ نے میرے ساتھ مل کر ناؤن پڑھا ہے ارے بھئی ہاں ہے نا آپ نے میرے ساتھ مل کر ناؤن پڑھا ہے کہ name of a country کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں personification کا context ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے بات کرنا چاہیں تو ان لکھے وے proper noun کے ساتھ ہم apostrophe s کا use کر سکتے ہیں اس میں کوئی گلتی نہیں ہے تو اس حساب سے یہ والی جو بات ہم نے لکھی ہے اپنے آپ میں بالکل ٹھیک ہوا اگر میں اسی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں تو انڈین کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے انڈین کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے بھارت کی کا کے یا کی تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ نے اس discussion کو غلط یا اس discussion کو ہم نے خارج کیا اگلی بات کو لے کر چلنا چاہوں گا میرے سامنے آگے لکھا ہے انڈین کلچر آپ تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو انڈین اپنے آپ میں ایک پروپر adjective ہوا پروپر adjective کے ساتھ ہم صرف common noun کو ہے پہلی بات تو یہ بھاشا میں کسی بھی singular سے plural کو اگر آپ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہوں تو وہ common noun ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات اسی کے آدھار پر کچھ pronoun کا plural ہم بنا سکتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی noun کو replace کرتے ہیں clear ہو گئی بات چیت تو قائدہ یہ کہتا کہ pronoun adjective کا plural نہیں بنتا کیا میں کہہ سکتا you are intelligence کیا میں کہہ سکتا you are beautiful تو یہ بدتمیز ہی ہے تو کسی بھی adjective کا ہم plural نہیں بنا سکتے پہلی بات تو یہ یا پھر اگر میں کہوں تو adjective ہم لوگوں نے ایک دو سوال پڑے تھے میں ان کی بات کرتا ہوں میں ایک سوال لکھا تھا she saw a six feet snake اب بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرنا آج reason سمجھ آئیں گے کیا کہا چیز لکھی اس کے reason سمجھ آئیں گے میں اگر آپ سے سوال پوچھتا she saw what تو what کا آنسر آپ نے دیا snake snake اپنے آپ میں کیا ہوا بچوں singular countable noun تو singular countable noun کی وجہ سے یہ a ہم لوگ نے use کیا آپ لوگ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ singular countable noun سے ٹھیک پہلے یہ جو بھی چیز آ رہی ہے یہ adjective ہے تو بھئی adjective کا ہم plural بناتے نہیں اس وجہ سے شاید ہم لوگ نے feet کو ہٹا کر یہاں پر لکھنے کا کام کیا تھا food اب مجھے سمجھ آ رہا ہے اس سیز کو ہم لوگ نے definite category سے جوڑا تھا کچھ یاد آ رہا ہے بچو ہم لوگ نے لکھا sentence لکھ رہا ہوں آپ کے لیے جیس اگر میں نے کہا رام demanded پرانہ ہی sentence ہے بچو 10 inches pipes میں گر آپ لوگ سے سوال پوچھنا چاہوں رام demanded what تو میرے بھائی what کا answer آپ نے دیا pipes اپنے آپ میں یہ plural plural countable noun plural countable noun ہونے کی وجہ سے ہی ہم لوگ نے اس سے پہلے کسی article کا use نہیں کیا تو بچو اسی plural countable noun سے پہلے یہ جو بھی کچھ آ رہا ہے in fact یہ اپنے آپ میں کیا ہوا adjective اب اگر یہ adjective ہوا تو ہم کسی بھی adjective کا کبھی بھی plural use نہیں کرتے یہی وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ singular رکھ رہے تھے کچھ باتیں clear ہو رہی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جس انسان کا noun ٹھیک ہے وہ سارے پارٹس سو سپیچ پر ایکسپرٹ بنتا ہے اور دھیان سے سنے سمجھے وہ سیکھ نے کی کوشش کرے گا جو ساتھ ساتھ نوٹس بنانے کی چکر بہی بہت برباد ہوتا ہے آپ کا سمیں کل ایک بچے نے لکھا مجھے محسوس ہوا اس لیے گاڑی اب صحیح ٹریک پر لارہ میرے سامنے لکھا ہوا ایک اور سینٹ ہم لوگ نے سمجھا کہ بھئی ایڈجیکٹیو کا پلورل نہیں بنتا چلو ایک اور بڑی اچھی پیاری اسی چیز کے ساتھ کھلاتا ہوں میں نے آپ کے سامنے ایک بڑا پیارا شب لکھا دیکھو دھیان سے shoes بیٹا shoes ہم لوگ جانتے ہیں identical parts کے coding بنتا ہے basically یہ شب اپنے آپ میں plural countable noun ہے جب یہ اپنے آپ میں plural countable noun ہے تو اس کا actual function بدل رہا ہوں میں اگر معلوم میں اسی لکھے شب کو کسی اور noun کے attributive use کرتا ہوں کسی اور noun کے attributive یعنی noun سے ٹھیک پہلے اگر use کرتا ہوں تو یہی شب اپنے آپ میں کیا بنا adjective تو adjective بننے کی وجہ سے یہ singular رہا یا plural آج ابھی اپنے آپ سمجھ آ جائے گا میں اگر کہنے کیا کہنا اپنے آپ میں ٹھیک ہوگا آپ کہ بالکل غلط ہوا کیوں کیونکہ market اپنے آپ میں شوز ڈیزائن تو یہ کہنا اپنے آپ میں صحیح ہے آپ کہ بالکل غلط سر design اپنے آپ میں noun اور noun سے پہلے آئے یہ جو بھی ہے adjective کا plural نہیں بنتا is my point clear ارے آیا نا plural نہیں بنتا چلو ایک common sense لگانے کی کوشش کرو میں آپ کے سامنے کہوں plural نہیں بناتے یہاں تک کی بات اپنی clear ہوئی بچو اب بات clear ہے تو آج یہ سمجھ آتی ہے indians لکھنا اپنے آپ میں غلط ہوا اب میرے سامنے اگلی بات آتی ہے لکھا ہے دیکھو انڈیا تو اپنے آپ میں صحیح ہے جب میں انڈیا کی کلچر کی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ چائنہ کا ذکر کرو گے بلکل نہیں انڈیا کا اگر ذکر کر رہے تو انڈیا کا سپیسیفک ہی ذکر ہوگا ہا یا اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس طرح کے لکھے اپوسٹر ایس کے ساتھ ہم کبھی بھی دا کا یوز نہیں کرتے کیونکہ جس کے ساتھ آپ پوسٹر پھر لگا رہے وہ ہے ہی سپیسیفک یہی وہ وجہ ہوئی جس کی وجہ سے یہ چوائس گلت ہوئی پھر اگلی بات دیکھو دا تو اپنے آپ میں ہے ہی گلت اور یہ اس ایجیکٹیو کا پلورل بھی گلت ہوا تو یہ بات ہمیں یہاں پر بھی لاغو ہوتی نظر آئی کہ possessive adjectives کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو دع لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی بات چیت پھر وہی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے بھائی تو دونوں طرف غلط ہوا تو in fact اس میں کون سا انصر اور بھی کریکٹ ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے ارے بھائی ہا نا تو کہانی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی adjective کے ساتھ ہم لوگ plural کا behavior نہیں رکھتے بچوں میں نے آپ کے کچھ پرانے سوالوں کے جواب آج آپ کو دیئے ہیں نہ ان کی اس category کو آپ لوگ نے لکھا ہے کہیں پر پڑھ دو منٹ رکھ رہا بڑے کہانی کو دھیان سے دیکھ لیں سمجھ لیں پھر چلتے آگے موسیقی موسیقی موسیقا 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 چلی دوستو مجھے لگتا ہے پہلا سیکشن آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ پروپر ایڈجیکٹیو بیسیکلی پروپر ناؤن سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گلت فہمیا کیسے جڑ جاتے ہیں اور میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں بچو جب بھی آپ کو فرصت ملے اپنے ناؤن کو دھیان سے ریوائز کریں ناؤن کے بگر سپیچ کلیر نہیں ہوتا نہ ہی آپ کو سمجھ آسکتا یہ میں جانتا ہوں اور جن بچوں نے اچھی تیاری کرنی ہے نا بھائی وہ اپنے ٹیچر کو فولو کرتے ہیں وہ نہیں بڑھتے فالتو کی بکباس کے چکر میں چیکنہ جی ساکشات چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹن چیز ہیں خیر لیٹ اٹ بی آئیے ایک دوسری کیٹیگری سے ملتے ہیں جسے ہم لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں possessive adjective آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پروناؤن پڑھا تھا اور جب آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پروناؤن پڑھا تھا تو ایک لسٹ بنائی تھی میرے دوستوں نے آئی مائی می بولو ہاں possessive case کا ذکر ہم لوگوں نے کیا تھا آئی مائی می کچھ یاد آ رہا ہے بچوں اور ہم لوگوں نے اس مائی والی کیٹیگری کو اٹھایا تھا اور ہم نے اس کے ٹیگری کو دو حصوں میں باتا تھا ایک ناؤن کے ساتھ اور ایک ناؤن کے بغیر جنہیں ہم ناؤن کے ساتھ use کرتے تھے اس کا میں درشن آپ کو کرانا چاہوں گا می آر یور اس ار اٹس دیئر یاد آ رہا ہے بچوں ہم لوگوں نے ان کا جو ذکر کیا تھا ان کے ساتھ compulsory ہم لوگوں نے use کرنے کی کوشش کی تھی ناؤن کچھ یاد آ رہے بچوں اب ایک بار دھیان سے دیکھو جب ناؤن کے ساتھ ہم ان کو use کر ہی رہے ہیں تو ناؤن کے attributive ہی تو ہیں یہ یعنی کہ یہ attributive adjective کہلاتے ہیں کئی سارے مرک کئی سارے بیوکوف انسان پڑھا رہے ہیں sorry میں غلط بول رہا ہوں مجھے معافی چاہوں گا اس بات کے لیے sorry کئی سارے لوگ پڑھ رہے ہیں pronoun کے بارے میں ذکر اٹھا لاتے ہیں adjective کا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار کہانی چل رہی ہے کچھ اور آپ ذکر کر رہے ہو آج کے آگے والے topic کا یہ تو برباد ہے ماحول یہ بربادی کا عالم ہے کہ سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں سکھا کچھ اور رہے ہیں کل ملا کر ساری کھچڑی بن گئی اور ایسی کھچڑی سے بھئیہ کچھ بھی نہیں ہونا جانا fine جہاں جو چیز بتانے لائک ہے میں خود بتاؤں گا اور میں آپ کو دھیرے دھیرے possessive adjective pronouns میں ہم لوگوں نے list بنائی تھی I, my, me میں تھوڑا سا recapitulate کرتا ہوں I, my, me ہم لوگوں نے اس category کا ذکر کیا تھا noun کے ساتھ ارے ہاں ہے نا اور اسی سے ہم لوگوں نے ایک ذکر تیار کیا تھا جو noun کے بغیر ہم لوگوں نے use کیا کچھ یاد آرہے بھائی noun کے بغیر اگر ہم use کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے pronouns رہے لیکن noun کے ساتھ use کرتے ہیں تو یہ basically attributive adjective ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ attributive adjective ہوتے ہیں تو کیسے کام کرتے ہیں آجو تھوڑا سا سمجھنے کا کام کرتے ہیں اچھا چلو میں اگر مان لو ایک sentence لکھتا ہوں آپ کے لئے Karina is the my friend اب دیکھو تم گصے میں مت دیکھنا میں کیا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک sentence آپ لوگوں کے لئے لکھا Karina is the my friend اگر میں آپ سے پوچھوں اس sentence میں کوئی گڑھ بڑ ہے آپ کہو گے سر گڑھ بڑ ہی گڑھ بڑ نظر آ رہی ہے کیوں گڑھ بڑ نظر آ رہی ہے تھوڑا دھیان سے سمجھنے کا کام کریں Karina is the my friend اس friend سے ٹھیک پہلے attributive کیا use ہوا my اب اگر اس سے ٹھیک پہلے ایک attributive my ہم لوگوں نے use کیا تو اس my کا مطلب یہ تو دیکھو Karina اگر میری ہے اب اے نلائے کو میری friend ہے اگر Karina میری friend ہے تو بھئیہ میری ہی تو تمہاری کیسے سکتے بھئے ہا ہے نا اس کا مطلب جب اس my کی وجہ سے specific ہو ہی گیا ہے تو میں دا کی ضرورت نہیں قائدہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے ان سبھی attributive کے ساتھ ہم لوگوں کو article لگانے کی ضرورت نہیں ہے clear is my point ٹھیک ہے article لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اگلی category کے adjective سے ملتے ہیں دوستو اس سے ہم کہتے ہیں demonstrative adjective بول کر سنا نظرہ demonstrative adjective جب ہم demonstrative adjective کی بات کرتے ہیں تو یہ adjective ہمارے سامنے آتے ہیں جو demonstrate کرنے والے شبد ہیں point out کرنے کا کام کرتے ہیں اور ایسے شبدوں کی مجھے کچھ کچھ یاد آتی ہے this that these those کچھ یاد آرہے بھائی اور دیکھو بچوں گر ہم انہی شبدوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کس کو noun ہو گئے ہمارے یہ attributive adjective بولو ہاں اگر مان لوں میں ایک sentence لکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا I like the this movie تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوا اب دیکھو دھیان سے demonstrative ہم اس شبد کو کہتے تھے جو point out کرنے کا کام کرتا ہے ارے بھائی جب آپ نے اس سے point out کر کے specific بنا دیا تو article کی ضرورت نہیں یعنی کہ ان لکھے شبدوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو article لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اگلی category کے adjective سے ہم لوگ ملتے ہیں اور اس adjective کو ہم لوگ کہتے ہیں distributive adjective دیکھو یہ بھی آپ کا سنا سنا لگتا ہے distributive adjective جب distributive adjective کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ meaning کو distribute کرتے ہیں یہ meaning کو distribute کرتے ہیں meaning کو distribute کرنے شبدوں سے میں آپ پریچے دلاؤں ہوں ہم نے پڑھا each اسی جیسا ایک شبد اور آگیا every آگے میں نے کہا either ایک شبد میں اور لکھا آپ کے سامنے neither بچوں اچھا ہم ایک چیز تو جانتے ہی ہیں کہ یہ distribute اگر کرنے کی بات کرتے ہیں تو distribute ایک بار میں ایک کو distribute کرنے کا meaning تیار کرتے ہیں اسی لئے ان کے ساتھ ہم ہمیشہ بناتے ہیں کون سا noun singular countable noun singular countable noun کے قائدے سے اگر ہم چلنا چاہیں تو بچوں singular countable noun کے حساب سے ہم distribute کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اب اگر میں کہنے کی کوشش کر ہوں تے know the each girl اب observe کرنے کی کوشش کرو آپ کہو گے کہ سر یہ girl اپنے آپ میں noun ہوا اسی سے پہلے آئے یہ attribute adjective ہوا تو جب اس کی وجہ سے یہ باتچیت specific ہو ہی گئی ہے distribute کر رہے ہیں تو آپ specific بنائی رہے ہیں تو اس دا کی بھی ضرورت ہمیں نہیں اس کا مطلب ان سے ٹھیک پہلے بھی ہمیں article کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کرنا بچوں کہا article کا use sensible ہے اور کہا use sensible نہیں ہے تو اس بات سے تھوڑی سی کہانی کو لے کے چل لیتے بچوں آگے ہمارے سامنے کئی طریقے سے adjectives کا function سامنے آتا ہے اور اگلے adjective میں بات کرنا چاہوں دیکھو بچوں اس adjective کا میں بات کروں تو یہ سے ہم کہتے ہیں nominal adjective noun سے نکلے ہیں یہ تینوں ہمارے pronomial adjective ہیں جو pronoun سے نکلے ہیں fine ایک اگلے adjective سے میں ملانا چاہوں گا جسے ہم لوگ کہتے ہیں adjective of quantity quantity کو پوچھنا چاہیں تو آپ جواب دیتے ہیں how much ایسے کئی سارے شبد جو how much کا answer دے سکتے ہیں جیسے اگر میں نے کہا much little some اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کرنی شروع کریں گے ایکچوال میں یہ ہے کیا کیسے function کرتے ہیں clear ہے اس کی بات ہم کرنا شروع کریں گے فائن تو سر اگر کمنٹ دکھانا میں دیکھنا چاہوں گا کی بچے کمنٹ پر کیا actively participate کرتے یا نہیں آجو بچو تھوڑا سا کمنٹ پر دیکھنا چاہوں گا ماحول بناتے ہیں بہت اچھے انسان ہے فٹا وٹ سے آجائیں سینک رشی کیش مزہ اس بات کا آئے گا بچو جب چیزیں آپ اس میں جڑتی چلی جائیں گی ہم لوگ نے ناؤن پڑھ آ ناؤن کا اصلی ایکس سمجھ میں آئے گا کنال صاحب میں کسی ٹیچر کو نہیں جانتا کہ اس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا پلیز کسی کا نام لے کر یہاں کسی کو بے آبرو نہ کریں Thank you so much Very good sir Thank you webhav So nice please Mujhe کوئی کام کا کمنٹ لگے گا تو میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں سب آپ لوگوں کی کمنٹ ستھوڑا سپیڈ سے دیکھنے کی کوشش کریں دیوندر صاحب جو سوال آپ نے پوچھا اس کو میں آرٹیکل میں ڈسکس کروں بہت اچھی بات ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سٹوڈنٹ بلکل 100% سیٹیسفائیڈ ہیں اور بہت 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 اچھی تیرے سے response دی رہے ہیں بہت اچھ انسان ہیں جی استیتو صاحب بک online ملے گی amazon flip card پر بھی ملے گی شباش بھگوان شاید اگر ہوں گے تو دنیا میں آپ جیسے ہوں گے شبھم اتنی اتی شوکتی ٹھیک نہیں یہ بیٹا سو نائس سو بہت اچھی انسان چلی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوہن کو ایک مکہ ماروس صرف ہے کہ یہ سوہن کو close test soul کر جو ہم پڑھا رہے وہ پر دھیان نہیں ہے اس کا کچھ پڑھ نائس مرخ نند کہاں سے آتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا ایک انسان common sense لگا کر چلتا ہے کہ جو چیز سمجھا رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ چیز سمجھ لو میرے نلائک انسان کسی بھی sentence میں جب close test آپ fill چلو بچو فٹا وٹ سے کمنٹ روکیں کمنٹ کو روکیں کہانی پر پڑھنے کا کام کرتے ہیں ladies and gentlemen تو ہم لوگوں نے یہاں تک سمجھنے کا کام کیا پانچ طرح کے adjectives چلی ہم اگلی طرح کے adjectives سے آپ لوگوں کو ملانا چاہوں اور وہ اگلی طرح کا adjectives بڑا خوبصورت ہے ایک اگلی طرح کا adjective ہمارے سامنے آتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں adjective of quality adjective of quality کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو quality کئی طریقے سے پوچھ جا سکتی ہے بتائی جا سکتی ہے اور quality کو پہچان نے کا ہم لوگوں کا سوال تیار ہوتا what kind of ٹھیک ہے کوئی چیز کیسی ہے ladies and gentlemen اس بات کو بڑے دھیان سے سننے اور سمجھیں adjective سوال کریں کریں تو ٹھیک ہے بچ اس بات کو تھوڑا دھیان سے ایک بار دیکھ لیجی گا اس سکمپ اسے ہم کہتے ہیں اور اس کی arrangement بڑے پیار سے پیپر آپ لوگوں سے پوچھتا ہے چلی دوستو adjective of quality کے بعد ایک اگلی category کے adjective سے میں آپ لوگوں کو ملانا چاہوں گا اور اسے ہم لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہم لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں adjective of number adjective of number کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو adjective of number شاید اس number سے ہی ہم لوگ نے شبد کا ذکر لیا تھا جسے ہم کہتے ہیں بچوں numeral کیا کہا numeral numeral کا مطلب کیا ہوا جب ہم انکوں کو شبد میں لکھتے ہیں اسی چیز کو numeral کہتے ہیں numeral number کو ہی ہم کہتے ہیں تو ہم لوگ نے اس number کو noun کے دوران بھی اسی طریقے سے categorize کیا تھا definite کو سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ تین حصوں میں بٹھ جاتا ہے ایک ہمارے سامنے آتی ہے بات cardinal cardinal جو order کی بات کرتے ہیں first second third etc ٹھیک ہے بچوں اور تیسرے کی اگر ہم بات کریں تو اسے ہم کہتے ہیں multiplicative کی نام لیا بھائی multiplicative جسے ہم کہتے ہیں single double etc اب آپ کے paper میں سوال پوچھا جاتا ہے ان کی arrangement کو لے کر جیسے اگر میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں the three first students etc تو بچوں اس کی arrangement کا ہمیشہ آپ دھیان رکھیں اس کی arrangement جب بھی آپ کے examination میں دی جاتی ہے تو article the لگا کر ہم لوگ کہانی کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں o means ordinal کے بعد ہم لکھتے ہیں c means cardinal اور اس کے بعد ہم لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں multiplicative اور اس کے بعد ہم لوگوں کا آتا ہے noun پھر اس لکھے sentence کی arrangement کو اگر ٹھیک کیا جائے تو پہلے ذکر آنا چاہیے first اور اس کے بعد ذکر آنا چاہیے three sequencing paper میں یہاں تک ضرور پوچھی جاتی ہے اس کا بڑے دھیان رکھیں یہ تو ہوئی ہماری discussion کی بات definite کو لے کر ایک دوسری چیز آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بچوں indefinite یعنی کہ جب سنخیہ نردھاریت نہیں ہوتی تو ایسے شبد آتے ہیں ہمارے سامنے جیسے میں نے کہا some many few etc اس کے usage کی میں بات کرنا شروع کرنا تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذکر ہم لے کر چلیں کے بعد ایک اگلا adjective آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں interrogative adjective جب interrogative adjective کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا شبد ہوا جو سوال پوچھنے کا کام کرتا ہے اور ایسے شبد جو سوال پوچھنے کا کام what ایک شبد میں نے اور لکھا بھائی صاحب دیکھو دھیان سے who's اور ایک شبد میں نے اور آپ کے لئے لکھا which اگر ہم ان شبدوں کی بات کرتے ہیں تو ان شبدوں کو اگر میں ناؤن سے ٹھیک پہلے use کروں یعنی کہ ہوتو گئی یہ noun کے attributive اگر میں ان شبدوں کو noun سے ٹھیک پہلے use کرتا ہوں تو یہ interrogative adjective کا کام کرتے ہیں example کی اگر میں بات کروں تو example تیار ہوا what answer did he give اب اس لکھے sentence کو اگر میں دھیان سے دیکھنا چاہوں تو میرے بھائی بڑے دھیان سے دیکھو یہ لکھا noun noun سے ٹھیک ہوئی ہماری بات adjective کے types کو لے کر adjective کے types اگر فٹا فٹس ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو میں کہانی کو لے کر چلتا آگے please take your time رک رہا ہوں ایک minute کہانی کو سمجھنے کے لئے آپ کرو peace مجھے لگتا ہے آپ لوگ نے یہاں تک کہانی کو دیکھ لیا ہے اور آپ آرام سے چیز کو لکھ لیں گے دوستو یہ تو تھی ہماری بات چیز جس سے ہم کہتے ہیں adjectives اگر ہم بات کریں تو adjective کا meaning ہمیں سمجھ آیا adjective کی ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آئی اور noun کے کچھ الجے سلجے سوالوں کو ہم نے بڑے سٹی طریقے سے سمجھ نے کا کام کیا اور noun کے آدھار پر کافی ساری چیزوں کو ہم لوگ نے دیکھنے کا کام کیا سننے سمجھ نے کا کام کیا تو اب میں adjective کا اگلا level شروع کرنے کی کوشش کروں گا and that level is called correct usage correct usage اور correct usage ایک دائرہ ہے جس پر ہمیں بہت اچھے سے ڈیٹیل میں محنت کرنی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ کتھا شروع کر سکتے ہیں ہم سر دیکھنا ہمارے پاس سمیہ ہے اتنا کی کہانی ہم آگے لے چلیں پارچ منٹ کا سمیہ ہے تو آپ ایک کام کریں ہے جی ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا بچوں سے بات کر لیتے ہیں ہے نا ورنہ نرازگی کی بھی تو میں فل بیٹھی ہے آسما کو زمین یہ ضروری نہیں جان لے جان لے ورشا بہن آپ نے سوال پوچھا once twice thrice کس کٹیگری میں آئے گا آئے گا آئے گا ان کا ذکر بھی آئے آیا لڈو بیٹا آئے گا آہ 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 سوال ہی بیکار ہے میرے اپینیون سے کیا ہوتا ہے میرے اپینیون سے تو سیدھی بات اتنی ہے بھائی صاحب اگر آپ کے سامنے دو سو نمبر کا پیپر ہے دو سو کے سوال سوال شبھم بک آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی آپ تھوڑا سانس لینے دو آپ دو چار باتیں کر لیں گے publish میں گیا ہے بیٹا print material گیا ہوا بہت جلدی آتے ہی چنتہ کیوں کرتے میری ذمہ داری میں بتاؤں گا چلیے چلیے بیٹا دیکھا سکھ سارس والا ناؤن دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کچھ مت دیکھو بس آپ آرام سے چائے پیو اور آرام کرو ٹھیک ہے بہت اچھا انسان ہے چھلیو چھلیو thank you so much ladies and gentlemen آج کے لئے good night ملتے ہیں کل آپ کے سامے پر take care love you all